اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم ایک پریکٹیکل کرنے لگے ہیں کہ میسٹری کا نائنھت کلاس کا پائی پائنٹ ون ہے ہم ملٹنگ پوائنٹ نکالیں گے نفتلین کا ڈیفرنٹ میٹریز کا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آج ہم نفتلین کا ملٹنگ پوائنٹ نکالیں گے اس کے لئے جو ہمیں اپریٹس چاہیے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں سپیرٹ لینڈ اس کے بعد ہمیں ٹرائپیڈ سٹینڈ چاہیے یہ وائر گاز چاہیے اس کے بعد ہمیں نفتلین چاہیے یہ نفتلین ہم نے لی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کو ساتھ پوٹر فارم پیس کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہمیں بیکر چاہیے ٹو ففٹی ایمیل کی یہ دیکھئے گا یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر وارٹر ہے یہ ایک سٹینڈ ہے سٹینڈ بھی چاہیے اور میچ باکس ہمیں چاہیے ہم میلٹنگ پوائنٹ آف نفتلین نکال لیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم نفتلین کو اس کیپلری ٹیوب کے اندر ڈال لیں گے کیپلری ٹیوب لیں یا ٹیسٹ ٹیوب ہم نے لی ہوئی ہے آپ نے طریقہ دیکھ لیں سارے کہ یہ جو تھرمومیٹر ہے اس کو اس کیپلری ٹیوب کے ساتھ بان لینا ہے اور اس کیپلری ٹیوب کے اندر ہم نے نفتلین ڈال لینی ہے کیا چیز ڈال لینی ہے نفتلین ڈال لینی ہے اور بیکر کے اندر ہم نے پانی ڈال لینا ہے اور اس کو ایک سیٹ اپ اس طرح بنانا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس پوزیشن میں آ جائیں اب ہم نے سارے اپریٹس کو اس طرح سیٹ کر دیا ہے جو تھرمومیٹر ہے اس کا لاسٹ انڈ اور یہ جو کیپلری ٹیوب ہے اس کا انڈ آپس میں ملکل برابر ہیں وارٹر کے اندر یہ ڈوبی ہوئی ہے لیکن اس کے دو سے ایک سے دو انچ یہ وارٹر کے اندر ہے اور اب ہم نے سپیرٹ لیمپ نیچے رکھ دیا ہے اب ہم آگ جلائیں گے جو جو تیپریچر بنے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے جب سپیرٹ لیمپ جلا دیا تو ہم نے تھرمومیٹر پر ابھی جو میٹر کی ریٹنگ اپو بیس ہے مرکری بیس کے لیول پر یعنی بیس ڈگری سنٹی گریٹ ہے جو جو ٹائم گزرے گا یہ گرم ہوگا گرم ہونے کے بعد جو ہے نفتلین پگلے گی جس ٹیمپریچر پر نفتلین ملٹ ہو جائے گی پگل جائے گی وہ ہم نے ٹیمپریچر کیا کر دینا ہے نوٹ کر لینا ہے وہ ہمارے پاس ملٹنگ پوائنٹ آف نفتلین ہوگا اس سیٹ اپ کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے لگائیں گے اب یہ ملٹ ہوگی تو پھر ہم ٹیمپریچر نوٹ کر لیں گے آپ دیکھیں بیٹا تین سے چار منٹ گزر گئے ہیں اور جو ٹیمپریچر ہے وہ ہمارا تقریباً سکسٹی کے قریب پہنچ چکا ہے جو جو ٹائم گزرے گا اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا تو جس جگہ پر یہاں سے بابلز بننا شروع ہو جائیں گے یہ ملٹ ہو جائے گی نفتلین وہ ٹیمپریچر ہم نے نوٹ کر لینا ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ملٹنگ پوائنٹ آف نفتلین ہوگا اب دیکھیں یہاں سے بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نفتلین جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اب ہم نے نفتلین کا ملٹنگ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے یہاں سے جب ہم نے نوٹ کیا تو وہ ایٹی ایٹی ون ڈگری سنٹی گریڈ پہ پہنچ گیا ہے ویسے نفتلین کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں ایٹی پہ پہنچا ہوئے ہیں نفتلین کا ملٹنگ پوائنٹ ایٹی ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے بیٹا اس طرح ہم نے ملٹنگ پوائنٹ آف نفتلین نکال دیا کوئی بھی میٹریئر ہو اس کا میلٹنگ پوائنٹ آپ نے اسی طریقے سے نکالنا ہے اب یہاں پر میں مختلف بچوں کو بلاؤں گا ان سے تھوڑا سا پوچھوں گا جی یہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے جی جی بیٹا بتائیں یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے چالی ہے جی ویری گوڈ اور یہ کیا چیز اور یہ چیز کیا ہے ہمارے پاس بیٹا نیفتری کا میلٹنگ پوائنٹ کتنے دگری سنٹی گریٹ تھا ایٹی تھا ایٹی کتنا تھا جی ایٹی ویری گوڈ کتنا تھا بیٹا ایٹی اور یہ ہم نے یہ جو سٹینڈ لیا اس کو کیوں یہاں پہ باندھا ہے کس وجہ سے اس کو میر کرنے کے لئے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ کیا رہے سیدھا رہے میر بھی اسے اور یہ کیا چیز ہے سپیرٹ لیمپ کیا چیز ہے جی سپیرٹ لیمپ نیفتری کا میلٹنگ پوائنٹ کتنا ہے جی ایٹی ایٹی سنٹی گریٹ ہے جی ایٹی سنٹی گریٹ ہمارے پاس ٹین کلاس ہے آج آج انہوں نے پریکٹیکل کی ہے بیٹا کس چیز کا میلٹنگ پوائنٹ نکال ہے آپ نے نیفترین کا ویری گوڈ اور نیفترین کا میلٹنگ پوائنٹ کتنا ہے سب بچوں کو کلیر ہے ایسا 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 اب آپ یہ پریکٹیکل اپنی کافی پر نوٹ کریں اور انڈین لے کے مجھے چیک کروائیں اوکے